حدیث ٹی وی الیکٹرونک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکتس میں خوبصورت ناتیں عالم اسلام کے ممتاز سکولرز کے لیکچرز بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عظم کیا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي لا و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمدًا عبد و رسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله و خیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم وشر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة زلالا و كل زلالة في النار رب شرح لي صدری و يسر لي امري و احلل اقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما رب يوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علا والدي و ان اعمل صالحا ترضاه و اسلح لي في زریتي و اسلح لي في زریتي انی تبتو اليك و انی من المسلمین اعوذ بالله السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس والسمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا اننا للہ و اننا الیه راجعون حضرات محترم ہر وہ شخص جو اسلام کا دعوے دار ہے اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ مالک نے ہر انسان کو وہ مرد ہے یا عورت چھوٹا ہے یا بڑا جو زندگی عطا کی ہے یہ آزمائش ہے اس میں انسان کے ساتھ دونوں معاملے بھی ہو سکتے ہیں اگر اللہ ایک وقت آسانی دیتے ہیں تو کسی وقت مشکل بھی آ سکتی ہے اگر ایک وقت اللہ صحت تندرستی اور عافیت سے نوازتے ہیں تو کبھی بیماری بھی آ سکتی ہے اگر اللہ رب العزت ایک وقت میں فراوانیاں آتا کرتے ہیں تو کبھی تنگی بھی ہو سکتی ہے یہ انسانی زندگی کو دوام نہیں ہے نہ اس کے معاملات کو دوام ہے آپ انسانی زندگی کو دیکھ لیں بچہ پیدا ہوتا ہے جوانی کی طرف چلتا ہے جب وہ پوری طرح جوان کڑیل بنتا ہے تو پھر بھڑاپے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کے اوپر دوام کوئی نہیں نہ بچپن میں نہ جوانی میں نہ بھڑاپے میں بالآخر بھڑاپا گزارتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو جب یہ دنیا آزمائش ہے اس میں دونوں طرح کے معاملے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں بعض ایسے معاملے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لئے ناغوار ہیں اور ایسے بھی معاملے بے شمار مرتبہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بے شمار خوشیوں سے نوازتا ہے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اگر انسان اللہ رب العزت انسان سے خصوصاً اہل اسلام سے اہل ایمان سے یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی میں نعمت عطا کروں تو بہتر بات یہ ہے کہ تم شکر کرو پھر تم اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہو اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت اللہ اپنے فیصلے میں کوئی ایسا فیصلہ سادر فرماتا ہے جو ہماری زندگی ہمارے معاملات کے لئے ناغوار ہے تو پھر گلہ شکوہ نہیں پھر اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ سبر کرنا یہ ایک اہل ایمان کا شعوہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اللہ نعمت دے شکر کرنے کے بجائے ہم کفر کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو سبر کے بجائے ہم بے سبری کرتے ہیں تو کیا جب ہم دونوں معاملات میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا اللہ مالک ہمارے لئے کوئی خیر کا رستہ نکالیں گے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ مومن سے اس بات کی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مومن کا معاملہ اللہ کے حضور بڑا عجیب ہے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا آپ نے فرمایا اسے خوشی ملے تو سبر کرتا اگر اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اگر اس پہ مصیبت آئے تو سبر کرتا ہے ہر دونوں حالتوں میں محروم نہیں اگر شکر کرے تو لعزیدنکم اللہ کہتا ہے میں اور تمہیں زیادہ دوں گا اگر سبر کرے تو اللہ رب العزت فرمایا جو سبر کرے اور اس کے بعد نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر کے رکھا ہے تو سبر جو ہے یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم بات ہے لیکن میرے عزیز بھائیوں ہمارے معاملات ایسے بن چکے ہیں یا ہم نے اپنے دوسری اقوام کی دیکھا دیکھی یا اپنے معاشرتی کردار کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ ان معاملے میں کتاہی کر رہے ہیں اور کتاہی ہو رہی ہے ہمیں اس باتوں میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت یہ واضح طور پر فرماتے ہیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ ہر انسان کو جو اہل ایمان ہیں انہیں فرما رہے ہیں ولنبلو انکم لوگوں میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ولنبلو انکم بشین کسی بھی چیز سے آزماؤں سکتا ہوں مثلاً من الخوف خوف ڈال کے ولجو بھوک ڈال کے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مال کو کم کر کے وَالْأَنفُسْ جَانْ لَےْكَ وَالْسَمَرَاتِ پھلوں کے معاملے تم پہ ختم کر کے جس طرح کئی بیماریاں آتی ہیں بے شمار چیز پریزی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں کھا سکتے یہ بھی نہیں پیسہ بھی ہے چیزیں بھی موجود ہیں دل بھی چاہتا ہے لیکن نہیں کھا سکتا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو کہا جب ایسے حالات پیدا ہوں تو پھر یہ نہیں کہنا اللہ تو میرے نال کی کیتا ہے میں تیرا کی بغاڑے آسی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے زوارہ کیا ہے اپنے رب کا تو اگر اللہ کسی وقت آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب کوئی ساتھی بیمار ہوتا آپ اس کے پاس جاتے اس کی تیمارداری کے لیے جب اس کے پاس بیٹھتے تو کہتے لَبَسَتُهُرَنْ انشاءاللہ میرے ساتھی گھبرانہ نہیں ہے یہ بیماری جو تم میں آئی ہے یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی تو جب ایک ایماندار یہ تصور کرے گا کہ یہ جو بیماری مجھ پہ آئی ہے یہ میری پاکیزگی کا سبب بنے گی یہ جو تکلیف مجھے آئی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اہلِ ایمان جو ہے جو اسلام کے ماننے والے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کے قلمے کا اقرار کرتے ہیں آپ کے دینے برحق پہ چلتے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں سوئی پکڑی ہوئی ہے سوئی گر گئی اب چند لمحے سوئی مل نہیں رہی اسے جو ذہنی ٹینشن یا کوفت ہوئی اس سوئی کو ڈونڈتے ہوئے جو یہ ٹینشن ہوگی جو کوفت ہوگی اللہ اس کوفت کا بھی اسے عجر عطا کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ جب ہر بات کا اللہ ہمیں بدلا دیتے ہیں آپ غور فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا چند دن وہ آپ اللہ کے پیغمبر نے اس کا نام ہی بیٹے والا ڈال دیا جب بھی کوئی پوچھتا وہ بیٹے والا کہاں ہیں حالانکہ سب کے بیٹے تھے چونکہ وہ ہر وقت اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتا اپنے کندے پہ بٹھا کے جب بھی آتا اپنے بچے کے ساتھ آتا تو اس کا نام ہی پڑ گیا یہ بیٹے والا ہے کچھ دن وہ نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بیٹے والا کہاں ہیں جی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جو ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اتنا غمزدہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے آپ کی معیت میں ساتھ گئے تو آپ اس کے گھر میں جب پہنچے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا اسے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے وہ جب اندر سے باہر آیا اس کا چہرہ غم سے سوجا ہوا آنکھوں سے لگتا تھا کہ یہ رو رو کے بحال ہو چکا ہے آپ نے اسے فرمایا میرے ساتھی کہ ہاں تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرا بیٹا زندہ رہتا اور تیرے حالات تیرے معاملات میں تیرا معاملات بنتا یا تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تیرا استقبال کر کے تیرے جنت میں ساتھ لے کے جائے وہ بے اختیار کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کیا چاہیے آپ نے فرمایا اٹھا اپنے کام پہ لگ پھر یہ ہو چکا ہے تیرے ساتھ اگر اللہ نے تیرا بیٹا تجھ سے لے لیا ہے تو پھر اللہ تیرے لیے یہ انا مقرر کریں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے پہنچے گا تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو کے تجھے ویلکم کرے گا استقبال کرے گا اور اس وقت تک تیرا دامن نہیں چھوڑے گا جب تک وہ جنت کے اس مقام تک نہ پہنچا دے جو اللہ نے تیرے لیے بنایا اس لیے اہل ایمان کو کبھی بھی کسی بھی حالات میں اللہ پہ ناخش نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کے بچے کو فوت کیا جاتا ہے اور اجل کا فرشتہ اس کی جان کو نکال کے اللہ کے حضور جا کے پیش کرتا ہے اللہ مالک اس سے دو سوال کرتے ہیں اے میرے فرشتے تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا ابھی وہ جواب نہیں دیتا اس سے جذباتی بات اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کٹ لیا اس نے کیا کہا فرشتہ بتائے گا اے اللہ جب اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا فوت ہو گیا اس نے زبان سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ اے اللہ جو کچھ ہے تیرا تھا تو لے گیا میں بھی تیرا ہوں تو مجھے بھی لے سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ اس فرشتے سے کہتے ہیں اوہ میرے فرشتوں جنت میں ایک محل بناو جس کے دروازے پہ نیم پلیٹ یہ لگانی ہے کہ یہ بیت الحمد اللہ کی تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے جس نے مصیبت کے وقت بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کیا اور لوگ اس گھر کو دیکھ کے رشت کریں گے اور یاد رکھیں جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس میں سب سے اہم بات ہی صبر ہے آپ نے ایک معروف حدیث سنی ہوگی ات تحور شطر الایمان ایمان کا نصف پاکیزگی ہے ایک حدیث بالکل ہی نہیں الفاظ کے ساتھ السبر نصف الایمان سبر جو ہے ایمان کا نصف ہے اور میرے عزیز بھائیو جو ہمارے ایمان کا نصف ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہم اسی کا دامن چھوڑ دیں کیسی عجیب بات ہے اور میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں یا ایوحالدین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینوا بصبر والسلاح اللہ سے سبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ سبر کے ساتھ منسلک ہے جب انسان بے سبری سبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے بے سبری اختیار کرتا ہے پھر یقین مانیے وہ اللہ کی مدد سے بہت دور ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت من زرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلی فلیس مننا اس پہ مصیبت آئی اس نے سبر کرنے کے بجائے اپنے رخصاروں کو پیٹنا شروع کر دیا میرے ساتھ کیا بن گا ہے اپنے گریبان کو بھار دیا اور جاہلیت کی طرح آوازیں نکالی آپ نے فرمایا فلیس مننا میں تمہیں پہلے بتا دوں یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کہا جو عورت کسی مصیبت کے وقت وابیلہ کرتی ہے بین ڈالتی ہے اور جو مرد ایسا کرتا ہے اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اللہ رب العزت اسے آگ کا لباس پہنائیں گے اور اس کو ایسا کرتا عطا کیا جائے گا جو خارش کی بیماری سے برا ہوگا اور اسے اس پہ سکون نہیں ملے گا تو جب انسان اللہ کے حکم پہ سبر نہیں کرتا تو بے سبرے پہ اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں بدقسمت ہی ہے کہ آج ہم جاہلیت کی اس بات کو اپنے سینے سے لگا چکے ہیں اور اب اسے اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مصیبت کے وقت پیٹو اپنی تکلیفوں کے وقت زمان سے آوازیں نکالو اور اس کے مرسی اور اشعار پڑو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ لوگوں میں تو صرف سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو جب اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہمارا یہ سارا کچھ کرنا ہم اس کی کیا سیت ہے اور یاد رکھیں اگر اللہ مالک بلکہ اللہ رب العزت تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کوئی انسان اگر اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے تو اس کے دین کے لیے کوئی سٹرگل کرے کوشش کرے جد و جہد کرے اس میں تکلیفیں اٹھائے مشقتوں میں پڑے اور جتنی دین کی اندر کوئی مشقت اٹھائے گا اللہ پہ احسان نہیں وہ اپنا درجہ اللہ کے ہاں بلند کر رہا ہے آپ صورت آل عمران پڑھ کے دیکھ لیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُزِيُّ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ أَوْ أُنْسَى بَعْذُكُمْ مِنْ بَعْذِينَ فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ سَبَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّبَابِ اللہ تو دعائیں ان کی قبول کرتا ہے اللہ تو ان کی کوششوں کی ان کی سٹرگل کی ان کی محنت کی خدر کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت اللہ ان کے عمل کو زائع نہیں کرے گا کن کے عمل کو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ جو ہجرت کی جنہوں نے جنہوں نے ہجرت کی وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اپنے گروں سے نکال دیئے گئے صرف دین کی وجہ سے اور انہیں میرے رستے میں عذیتیں برداشت کرنی بڑی میں تو ان کی بات مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنی اللہ کے رستے میں عذیت اور تکلیف برداشت کرتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب بنتا ہے اور ہم اللہ کے محبوب بننے کے بجائے ہم اللہ کے گلے شروع کر دیتی ہیں وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَفِرَنَّا عَنْكُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا یہ چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور انہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں سوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے سواب ہے وَاللَّهُ اِنْدَهُ حَسْنُ السَّوَابِ اللہ سے بہتر بدلہ اور سواب کوئی نہیں دے سکتا اب ہم دیکھیں ہم ایک ایسے طرف جا رہے ہیں اسلامی سال کا آخری مینہ ختم ہو رہا ہے نیا اسلامی سال شروع ہوگا جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری اقوام جب ان کے سال ختم ہوتے ہیں وہ سال کو الودا بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور آنے والے وقت کی جو ہے اس کا افتتاح اور اس کو ویلکم بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور ہم مسلمان کیسی عجیب بات ہیں روتے ہوئے سال ختم کیا اور روتے ہوئے شروع کر دیا میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں اگر یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ کی طرف غور کریں اللہ نے آپ کو تین بیٹے دیئے اور چار بیٹیاں دی آپ کی زندگی کی اندر ہی تینوں بیٹے اور تین بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں کیا یہ دکھ نہیں تھا کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کی برسیوں کا احتمام کیا تھا کہ ہر سال یہ سارا کچھ تماشا لگاتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے ہم نے کہ اگر یہی دین ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں نہ کرتے ہیں ان کے احسان سواب کی یہ مجلسیں ہی وہ منقد نہیں کر سکتے تھے جو آج ہم اپنے باپوں اور ماں کی کرتے ہیں ساری زندگی یہ تماشے ہی ختم نہیں ہمارے ہوتے اور مولوی ٹھیکے دار بنا ہوا ہے دارین کا عجر لے کے جو اس کو کھلا پلا دے گا وہ سارا عجر اس کے نام لکھ کے آ جاتا ہے کیا یہ چیزیں اللہ کے پیغمبر کے پاس نہیں تھی کیا ان کے گھر کھانے نہیں پک سکتے تھے وہ لوگ جو اپنی جانے قربان کر دیتے تھے اپنی اولادیں قربان کر دیتے تھے وہ چند دے گئے اپنے نبی کے گھر میں پکا کے نہیں بھیج سکتے تھے مسلمانوں سوچو تو صحیح ہم نے دین کو تماشا کیسا بنا دیا ہے کیا یہ طریقہ ایکار جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں جب بھی وقت آتا ہے اس دن ہمارے بابا فوت ہوئے تھے شادی نہیں کرنی اس دن ہمارا فلام فوت ہوا تھا یہ کام نہیں کرنا اس دن فلان دنیا سے گیا تھا یہ کام نہیں کرنا یہ سارے تماشے جو ہندووں یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے ہمیں نے اپنے گھروں میں لگانے تھے کیا کہیں سے تو کوئی ہمیں بات مل جائے کہ اللہ کے نبی نے اپنی فلان بیٹی کے لیے یہ کیا تھا اپنے فلان بیٹے کے غم میں یہ کیا تھا اپنے بابا کی غم میں یہ کیا تھا اپنے دادا جان کے لیے یہ کیا تھا مسلمانوں ہم اپنے ٹریک سے بہت دور جا چکے ہیں اور بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں جس کا اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبرانی میں روایت ہے دو آوازیں جب سے کائنات بنی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ کی دو آوازوں پہ ہمیشہ لانت ہے ایک خوشی کے وقت شادیانے بچانے اور ایک غمی کے وقت آوزاریاں کرنی بین ڈالنے دونوں آوازوں پہ اللہ نے ہمیشہ سے لانت کیا اور ہمیشہ تک رہے گی کیا اس لانت کے موجب ہم بن نہیں رہے نہ ہماری شادی شادیانوں کے بغیر ہوتی ہے ناچ گانے کے بغیر ہوتی ہے کودنے اور بھاگنے کے بغیر ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری غمیوں میں ہمارا کوئی صبر کا مدام نظر آتا ہے جتنا کوئی گریبان پھاڑتا ہے دیواروں سے سر ٹکراتا ہے کہتے ہیں انہوں اپنی معانہ البڑا پیار سی اللہ یعزو باللہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو بالصبر والسلاح اگر مسئیبت آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو سبر اور نماز کے ساتھ اور پھر آگے فرمایا اللہ کے رستے میں قتل ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی اللہ پہ حسان نہیں ہے کسی کا انشاءاللہ اس پہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات کروں گا کہ شہید کا رتبہ کیا ہے اور شہید کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں انعامات کیا ہے ہم شہداء کا کس طرح مسئلہ کر رہے ہیں جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے اندر تو شہداء کے والدین مبارک بادیں وصول کرتے تھے اور ہم تازیت کرتے ہیں ہم ان کے لئے تازیت نکالتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے گھر بار معاملات ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی چعفر بن ابی طالب سیدن علی کے بڑے بھائی تھے جنگ موتا میں شہید ہو گئے آپ ان کے گھر گئے ہیں اللہ نے وحی کر کے بتایا تھا کہ حضرت زید اور حضرت عبیداللہ بن جرہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب یہ تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی تو میرے حضیز بھائیو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی شہادت کی خبر دی چونکہ ان تینوں میں سب سے قریبی عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جعفر بن ابی طالب تھے آپ کے سکے چچا کے بیٹے تھے آپ ان کے گھر گئے ان کی شہادت کی اطلاع دی پھر آپ واپس پلٹتے ہیں اپنے گھر میں آکے کہنے لگے کہ جعفر کے گھر والوں پہ ایک ایسی خبر آئی ہے جنہوں نے انہیں غمزدہ کر دیا ہے اے نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ ہم مولوی کہتے ہیں بے شک تم ادھار پکڑو مرو زندہ رہو مولوی کا کھانا پکاؤ اور مولویوں کے ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے اے نبی کے گھر والوں تم ان کا کھانا پکاؤ اور جب تین دن گزر جاتے ہیں تیسرے دن آپ ان کے گھر جاتے ہیں جو کرنے والے کام ہیں بھی غور فرمائیں ذرا حضرت جعفر بن عبی طالب کے دو بیٹے تھے ایک کا نام محمد بن جعفر تھا اور دوسرے عبداللہ بن جعفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ان دونوں بچوں کے سرمنٹ وا کے اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کے گئے کہنے لگے چچا یہ یتیم ہو گئے ہیں اب ہماری اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں ایک بچے کو چچا تم لے جاؤ ایک کو میں لے جاتا ہوں ہم دونوں ان بچوں کی ان یتیموں کی پرورش کریں گے کرنے والے تو یہ کام ہے ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں کہ کسی کا باپ مر گیا ہے ان یتیموں کی کفالت کس طرح کرنی ہے خاندان کے لوگ یہ سوچیں اور خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے لاؤ تمہیں اپنی رسموں کو پورا کرنا ہے اور وہ یتیم بچارے سالہ سال کرز نہیں اتار سکتے اور ہم پوری بے شرمی اور بے غیرتی سے ان کے یتیموں کا مال کھا کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں اور مولوی کو بھی حیاء نہیں آتی اسے بھی اللہ کا خوف نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں کل اللہ کی عدالت میں جواب کیا دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تازیت کے لیے کہا اب یہاں سے چلے جاؤ تین دن کے بعد کوئی تازیت نہیں آج کے بعد میرے بھائی کی تازیت کے لیے کوئی نہ آئے اور ہماری تازیت چودہ سو سال سے قائم ہے ہر سال جب بھی محرم آئے گا ہماری پہلی سے لے کر دست تک تازیت شروع جس دن وہ شہید ہو جاتے ہیں ہماری خوشیاں شروع یہ اقل مندی ہے ہماری کہ جب تک وہ مصیبت میں پھنسے رہے وہ شہید نہیں ہوئے ہم بہت افسردہ اور جس دن دست کو شہید ہو گئے اگلے دن ہماری تعلیوں شروع اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے دین فطرت سے ہٹتا ہے اللہ پاگل بنا دیتا ہے اسے مت مار دیتا ہے اس کی اس کی سوج بوج ختم ہو جاتی ہے میں کر کے آ رہا ہوں اللہ رب العزت واضح طور پر قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے عراز کرے گا نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينِ شیطان اس کا دوست بن جائے گا اور اس کے قریب ہو کے اس کا ساتھی بنے گا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اسے ہر صحیح رستے سے روکے گا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا مجھ جیسا ہدایتی آفتہ کون ہے مجھے کون سمجھائے گا میں تو سمجھا ہوا ہوں اور یاد رکھیں جب انسان گرہ باندھ لینا کہ میں نے بات نہیں ماننی پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِیرَا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کمر بستا ہو جائے اور اہلِ ایمان کے رستے کو چھوڑ دے پھر اللہ جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے چلا دیتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جیسے وہ چاہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر چل وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور بلآخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے وَسَاتْ مَسِیرَا وَبَهُتْ بُرَا ٹھکانہ ہے اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا میرے عزیز بھائیو تکلیف آ جانے کوئی بات نہیں ہے اور خصوصاً دین کے لیے یہ تو کسی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اپنے دین کے کسی کام کے لیے اسے چن لے میں اللہ رب العزت کی قسم اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی کرتوت نہیں اس کی مہربانی ہے اگر ہم کچھ خرج کرتے ہیں اللہ کے رستے میں تو یہ ہماری اپنا وصف نہیں اس کی مہربانی ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اگر ہم حج کرتے ہیں اگر ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اگر کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں اس کی دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے ہم پہ اگر نہ ہوتے تو ہم بھی جانوروں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت دیکھیں خنسا نامی ایک خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں چار بیٹے تھے چاروں ایک جنگ میں شہید ہو گئے ایک کی خبر ملتی ہے دوسری کی ملتی ہے تیسری کی ملتی ہے ایک کی بات کہتی ہے وہ چھوڑو میرے بچوں کو چھوڑو جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بتاؤ وہ زندہ ہے یا نہیں میرے بھائیو وہ کیسی مائیں تھی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی حقیقت بات ہے اس بچے نے خود میرے سامنے بات کی اس کی ماں نے اسے تیار کر کے بھیجا کشمیر کے جہاد میں گیا کئی ماں سال ڈیٹھ سال وہاں مار کے لڑتا لڑتا پھر اسے حکم ہوا واپس آ گیا کہتا ہے جب میں گھر آیا تو ماں رو پڑی وہ اس بات پہ نہیں روئی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا خوشی سے کیان سو نہیں تھے کہنے لگے میں نے تو تجھے اللہ کے لیے منت مانگی سی کہ میں اللہ کے رستے میں قربان کر دوں گی تو زندہ میرے پاس واپس آ گیا اگر آج ایک مسلمان ماں یہ سوچ رکھتی ہے تو مجھے بتاؤ نبی کی بیٹیوں کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے جو ہم نے بنائے ہوئی ہے نبی کا خاندان جو سب لوگوں سے افضل ہے جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم جیسی عورتیں اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں بنائی اگر آج دنیا کی ایک حقیر سی عورت اپنی اولاد کے متعلق ایسے جذبات رکھتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا دین پہ قربان ہو جائے تو وہ خوشی اگر وہ دین میں قربان نہیں ہوتا زندہ واپس آ جاتا ہے تو وہ افسردہ ہو جاتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو کیا نبی کے گھر والے اس طرح کریں گے جو ہم نے آج ان کی تصویر بنائی ہوئی ہے سلمانو سوچو تو سہی کتنا بڑا بہتان ہے جو اپنے نبی کے گھر والوں پہ لگا رہی ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ایک عورت اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ پتہ نہیں چلتا اچانک بہوش ہو جاتی ہوں اللہ سے میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے آپ نے فرمایا بی بی اگر صبر کریں تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا تو اس نے پتہ پھر کیا جواب دیا اچھا میرے لئے یہ دعا کریں کہ اگر میں بہوش ہوں تو اللہ میرا سطر ننگا نہ کرے ایک عام سی خاتون جس کی تربیت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے کی اگر وہ کہتی ہے کہ میرے لئے پھر یہ دعا کر دو کہ میرا دبٹا نہ اترے میرا کپڑا نہ ہلے میرا سطر ننگا نہ ہو تو کیا نبی کی بیٹیوں نے اپنے دوبٹے بانسوں پہ باندھ کے شام کے شام کے بازاروں میں پھری تھی اس سے بڑا بہتان کیا ہو سکتا ہے پیغمبر پہ اور ہم اس سارے تماشے کا حصہ ہیں ہم ان کو رانک پخشتے ہیں اور ہم اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم شغلاً ویسے لباس پہن لیتے ہیں ہم شغلاً سارے معاملے ان کی طرح ادا کرتے ہیں کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے کہ جبکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اٹھا دے گا کیا جواب دیں گے اپنے مالک کو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہاں تو قرآن میں سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ آیا ہے سبر 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 اور کامیاب لوگوں کی جو چار صفات بیان کی ہیں وہ اٹھا کے پڑو کامیاب لوگ کون سے ہیں سارے کے سارے لوگ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں جن کے اندر چار صفتیں ہیں وہ گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے دوسرا وہ عمل الصالحات نیک عمل کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کسی مولوی کا نام نہیں ہے حق کسی فرقے کا نام نہیں ہے حق اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نام ہے حق کا ساتھ دیتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرْ اور صبر کی تلقین کرتے ہیں بے صبریاں نہیں کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چاروں صفات دیکھیں گے موجود ہیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز آئے صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جسے صبر کی توفیق دی اسے اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی تو کیا یہ ہمارے پاس نعمت ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی دوڑ زندگی کی دوڑ یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہے اگر آج آسانی ہے تو تنگی بھی آسکتی ہے آج صحت ہے تو بیماری بھی آسکتی ہے آج خوشی ہے تو پرشانی بھی آسکتی ہے آج معاملات آسان ہے تو تنگ بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کیونکہ مالک فرماتی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ضرور آزماؤں گا بشئین کسی بھی چیز سے مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ وَبَشِّرِ الثَّابِرِينَ اللہ اکبر ایک جگہ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تمہیں آزماؤں گا تاکہ میں جانوں تم میں سے کون اللہ کے رستے میں سٹرگل کوشش جہاد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے ہم میں سے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہماری دین کے لیے زندگی میں جد و جہد کیا ہے یہ صرف مولوی کے ٹھیکے داری نہیں ہے بحیثیت مسلمان ہم سب کا فریضہ ہے کہ جس دین کو مانتے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش زندگی میں کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی زمان سے واضح طور پر فرمایا آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ اے میری امت کے لوگوں تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا وَلَتَنْهَوُنَّا عَنِ الْمُنْكَرِ اے میری امت کے لوگوں تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا اگر تم اس کام کو نہیں کروگے تو پھر اللہ تم پہ عذاب مسلط کردے گا تم دعائیں بھی مانگوگے تو تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا تو پھر بحثیت مسلمان ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے دین کے لیے کیا کوشش ہے ہم اپنے دائرہ کار کے اندر اگر اللہ نے ایک دکان دی ہے تو ہمارے ملازم ہیں اگر فیکٹری دی ہے تو وہاں ہمارے مزدور ہیں اگر دفتر میں اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو ہمارے جونئرز ہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں استاد ہیں تو ہمارے شاگرد ہیں اگر معاشرے کے اندر ہم ایک زمیدار ہیں تو ہمارے مزارے ہیں اگر کوئی بھی ہے اگر دنیا میں مزدور کی حسیت میں ہیں تو ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے گھر والے ہیں ہماری اولاد ہماری بیوی ہمارے ماں باپ ہیں ہم اپنے دین کے لیے ان کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں تو یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کوشش تو تب ہوگی جب ہمیں اپنے دین کا خود بتا ہوگا تو جب ہمارے دین کی حالت یہ ہے کہ جو دیکھا وہی دین جو سنا وہی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمر قذبا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنی بات ہے اس میں چل پڑے سنو اور تحقیق کرو اللہ تو قرآن کی آیات کے متعلق بھی عباد الرحمن سے یہ توقع رکھتا ہے بلکہ انہیں حکم دیتا ہے والذین اذا ذکروا بی آیات ربهم لم يخروا علیہا سمم وعمیانا عباد الرحمن وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں ان کے سامنے آیتیں بھی پڑی جائیں اندے بہروں کی طرح نہیں گرتے تحقیق کرتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کیا واقعتاً اللہ کا حکم یہی ہے اس میں اپنے پاس سے کوئی بات تو نہیں بنا رہا آپ کو چاہیے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے گزارشات کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں جا کے ان آیات کو خود قرآن میں کھول لیں دیکھیں کہ جو اس نے کہا ہے اس میں کہاں تک غلط ہے اور کہاں تک سچ ہے اور یقین مانیے یہی آپ کی زندگی کی بہتری کی سمت بن جائے گی آپ کو ہر شخص کے متعلق پتہ چل جائے گا کون اللہ کا نام لے کے اس کی کلام کو رکھ کے اس کے پیارے پیغمبر کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے اور کون غلط صحیح بات کر رہا ہے پھر ایسی پرشانی نہیں ہوگی جس میں ہم مبتلا ہیں لو جی مولوی نے کہا اسی سن لے اسی کر لیا مولوی جانے تھا رب جانے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہهم فی النار صورت احضاب آخری رکوع اپنے گروں میں اٹھائیے اس دن چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم کی آگ میں داغہ جائے گا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون جن کے چہروں کو داغہ جا رہا ہے وہ کہیں گے یا لیتنا اتعنا اللہ و اتعنا الرسول کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاتے ہیں وقالوا ربنا وہ اپنے رب سے کہیں گے اِنَّا عَتَانَا صَادَتَنَا وَقُبَرَعَنَا فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَا اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے مولوی پیر امام تھے یہ ہمارے سردار تھے انہوں نے گمراہ کیا ہمارا کیا گزور ربنا آتیہم زعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا قَبِيرًا اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر ان پہ لانت ڈال جنہوں نے ہمیں صحیح رستے سے روکا ہے تو اللہ مالک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ نہ ان پہ حضاب کم کروں گا نہ تم پہ کیا اللہ نے تمہیں شعور نہیں دیا تھا ہم اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کیا کبھی درمیان میں آنے والے بندے کی باتوں پہ اعتبار کیا ہے کیا کبھی کسی بروکر کے کہنے پہ دکان مکان کا سعودہ کیا ہے کیا کسی دوست کے کہنے پہ آپ نے اپنے کاروباروں کو بند یا تبدیل کیا ہے حتیٰ کہ آپ کسی دکان دار کے کہنے پہ ایک پاؤ یا آدھا کلو دال لینے پہ تیار نہیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو آپ تحقیق نہ کر لیں اس کا ریٹ درست ہے اس کا سعودہ صاف سترا ہے پھر خریدتے ہیں تو کیا دین کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ مولوی پہ پھینک دیں جو مردی کرتا رہے یہی ہمارا علمیہ ہے کہ ہم نے اپنا دین کا معاملہ مولوی پہ پھینک دیا اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرما رہے ہیں سورة توبہ گیار دسمہ پارہ اس کا نصف پہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انہ کثیرم من الاحباری والرحبان لیاکلونا موال الناسی بالباطلی ویسدونا ان سبیل اللہ تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو ہم اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے تو ہر طرح کی ریسرچ کرتے ہیں اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں دن اور رات محنت کر کے اس کی انویسٹیکیشن کرتے ہیں اسے کنگالتے ہیں پھر اس رستے کو اختیار کرتے ہیں جو ہماری آخرت کی کامیابی کی علامت ہمارا دین ہے اس معاملے میں ہماری انویسٹیکیشن کوئی نہیں ہے ہم یہاں بالکل معصوم اور بھولے بنے ہوئے ہیں معصوم اور بھولے نہیں بےوقوف بنے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ رب العزت نے کیا ہمیں کہا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو میڈیا کو مت دیکھو کہ میڈیا کیا کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا اور سچا میڈیا قرآن ہے یا پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میڈیا کی طرف توجہ دیں اگر یہ ہمیں کہتا ہے جو ہمارا معاشرہ ہماری رسومات اور ہمارا میڈیا ہمیں حکم دے رہے تو پھر ضرور کریں اگر وہ ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان باتوں سے بچ جائیں یہ ہماری ہلاکت کا رستہ ہے ہماری نجات کس بات میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اور اللہ رب العزت مصیبت اور تکلیف کے وقت ہمیں حکم کیا دیتا ہے اَلَّذِينَ اِزَا أَسَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے میرے بندے جو ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اے اللہ یہ جو کچھ تُو نے لیا تھا تیرا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی تیرے ہیں تو ہمیں بھی لے سکتا ہے کیونکہ تُو مالک ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وَأُلَائِكَ هُمَ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہدایت والے ہیں کون جو سبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی سبر کرنا بالا بنائے اور ہمیں مصیبتوں کے وقت سبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرنے والا بنائے کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والی اللہ کی ذات ہے اور اسی کے سامنے اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی بات میں ہے اللہ ہمیں ہر ناکامی اور نامرادی سے محفوظ رکھے اکول قولی حادا واستغفر اللہ موسیقی